اسلام علیکم ویورز میں ہوں مظفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکر وید ایم زیڈ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا ساتھ وان اور فائنل ٹی ٹونٹی مقابلہ قضافی سٹیڈیم لاہور میں پاکستانی ٹائم کے مطابق شام ساڑھے سات پجے سے شروع ہونے جا رہا ہے جس کے بعد پاکستانی ٹائم نے ٹرینگولر سیریز میں شرکت کے لیے نیوزیلینڈ روانہ ہونا ہے تو ٹرینگولر سیریز کا شیڈول کیا ہے پاکستانی ٹیم اپنا پہلا مقابلہ کب کھیلے گی کس ٹیم کے خلاف کھیلے گی اور پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ مقابلہ کتنے بجے شروع ہوگا اس کے علاوہ ٹرینگولر سیریز میں پاکستانی ٹیم میں کون سی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں کیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکوارڈ میں بھی پاکستان ٹیم میں کچھ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے لائک کے بٹن کو پریس کا لیجئے اور کرکٹ کی لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو بات کرتے ہیں تھوڑی سی آج کے فائنل مقابلے کے حوالے سے پاکستان اور انگریٹ کے درمیان سریز تین تین سے برابر ہے اور آج کے فائنل مقابلے کے لیے پاکستانی ٹیم میں دو تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں وکڈ کیپر بیٹس مین محمد ریزوان کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ فاس بولر ہارس روف بھی آج پلینگ لیون کا حصہ ہوں گے تو جو دو کھلاڑی ڈراپ ہوں گے پاکستان ٹیم میں ان میں ہیدر ایلی شامل ہیں اور اس کے علاوہ شاہ نواز دھانی بھی آج کا مقابلہ نہیں کھیل رہے تو اس کے بعد پاکستان ٹیم نے یعنی فائنل مقابلے کے بعد پاکستان ٹیم نے آج رات ہی ٹرینگلر سیریز میں شرکت کے لیے نیوزیلینڈ روانہ ہونا ہے جہاں پاکستان نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹرینگلر سیریز نیوزیلینڈ میں شیڈول ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی ٹیم اپنا پہلا مقابلہ سات اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کرائیس چرچ میں کھیلے گی یہ مقابلہ پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح کے سات بجے شروع ہوگا اس کے بعد پاکستان ٹیم اپنا دوسرا مقابلہ آٹھ اکتوبر کو نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلے گی جو کہ میزبان ہے سیریز کا ٹرینگلر سیریز کا یہ مقابلہ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات کے گیارہ بجے شروع ہوگا جبکہ پاکستانی ٹیم اپنا تیسرا مقابلہ گیارہ اکتوبر کو نیوزیلینڈ کے خلاف ایک بار پھر کھیلے گی یہ مقابلہ پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح سات بجے شروع ہوگا اس کے بعد پاکستان ٹیم اپنا چوتھا مقابلہ یہ کھیلے گی تیرہ اکتوبر کو اور یہ بھی کرائیس چرچ میں کھیلا جائے گا پاکستان اور بنگلہ دش کے درمیان یہ بھی پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح کے ساتھ بجے شروع ہوگا جس کے بعد فائنل مقابلہ چودہ اکتوبر کو کرائیس چرچ میں ہی کھیلا جائے گا تو یہ تو بات ہوئی تھوڑی سی ٹرینگولر سیریز کے حوالے سے کیا پاکستانی ٹیم کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکوارڈ میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں کیا پاکستانی ٹیم کی ٹرینگولر سیریز میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آرڈ آنڈر آمر جمال کی ٹرینگولر سیریز اور اس کے بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں انٹری ہونے جا رہی ہے جن کو عثمان قادر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے تاہم ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اس کے علاوہ ٹرینگولر سریز میں ہی نسیم شاہ کی واپس ہوگی جبکہ آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کاب میں پاکستانی سکوار میں فخر زمان اور پاکستان ٹیم کے سٹار فاس بولر شاہن شاہ فریدی کی بھی انٹری ہوگی یہ بھی بات کنفرم نظر آ رہی ہے تو آج ہی تبدیلیوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ چیف سیلیکٹر محمد وسیم کریں گے اس حوالے سے جیسے جیسے مزید لیٹسٹ اپ ڈیٹس آتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائے